موسیقی 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 لیٹ کر سکتا تھا روک سکتا تھا ایسیو نہیں دو دن کے لئے ارجن کریں چیف شکری کیا آئی جی کیا تو وہ کہہ رہے تھا دو دن کے لئے ارجن کریں ایک تیار تھا دو سو دس کے تاعت نہیں استعمال کیا ڈیپٹی سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر ایکٹنگ انڈر دی ڈکٹیٹس مجھے بتائیے جب اندر تصادم ہو جائے اور ووٹنگ تریکن صاحب بھی نہ چاہی ہو مجھے بڑا سمپل سا ہے مجھے بڑا سمپل سا ہے پھر اس کا کیا جواب ہے کون کروائے الیکشن کیسے ہو الیکشن ہو ہی نہ کبھی سارجن ایٹ آم ہے اسیملی کی اندر اپنی پولیس فورس کیوں رکھی گی سارجن ایٹ آم کے اختیارات پولیس ہے وہ کیوں رکھی گی ہے وہاں کسی آم بندے کو آنے کی اجازت نہیں ہے اس کا تقدس ہے آپ فطرت کے قوانین کے تحت تھپڑ چل رہے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ چاہتے تھے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ادھر قتل و غارت ہو جائے 8-10 لاشن کر جائیں یہ ہی تو کہوں گا آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائیں وہاں پسٹولیں لے کے آئے ہوئے تھے کوئی لوگ وہ لوٹے تھے ان کے آدمے لوٹے سے بندہ مرتے ہیں لوٹے سے شرمیندہ ہوتا ہے آدمی لوٹوں کو لوٹے سے شرمیندہ ہوتا ہے آپ کریمینل کے بڑے اچھے لکی وکیلہ دس سیکنڈ لگتے ہیں بندہ مرتے ہیں میں بتا رہا ہوں لوٹے سے بھی بندہ مر جاتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ نے کبھی آپ نے ریکوری کرواتے ہوئے کبھی لوٹا برامن نہیں کیا ہوگا کوئی مرڈر کیس میں لوٹوں سے بھی لوگ مر جاتا ہے میں دیکھیں بتاؤں آپ کو کوئی ایک بندہ زخمی ہو لوٹا سے چلے مال لیا آپ کی بات بتا دیں کوئی ایک بندہ زخمی ہوا لیکن آپ نے بسمہ مجد صحت کیا کیا دو سو بندے پاکستان مسلمنگ نون کے اندر کیسے گزائے بتا سکیں گے آپ آپ کو وضاحت دے سکیں گے نہیں ہے وضاحت کسی کے پاس وضاحت نہیں ہے اس کی وضاحت انہوں نے ہی دینی ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں تاریخ لکھی جا رہی ہے یاد رکھئے گا آپریشن چینج رجیم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کون سے ادارے کیا کا کر رہے تھے یعنی آئی جی کا کیا کام تھا جبٹی سپیکر کے ہاتھوں میں کھیلنے کا چیف سیکٹری کا کیا کام تھا باہر کھو باہر کرو تم اس کوٹ نے آرڈر کیا تھے کہ آپ الیکشن کروائیں آپ کوٹ کی باتیں مان رہے ہیں فاقی ساری باتیں مان رہے ہیں فہا صاحب الیکشن کرانے تھے سپیکر نے آئی جی نے نہیں کرانے تھے نہ چیف سیکٹری نے کرانے تھے سپیکر نے اپنے طلب کر لیا اس کو میں پھر ارز کروں میں پھر ارز کرتا جنوں آپ کے سامنے اندر نہیں آسکتی آپ کو کس نے کہہ دیا یہ جو کام آرڈر پاس کیا ہے یہ رول دو سو دس کی خلاف ورزی ہے سریحن خلاف ورزی ہے کہ آپ اور میری باس نے اندر دہشت کرد بیٹھے ہوئے تھے یہ دو سو دس کے تحت آپ کو درخواست ڈالی ہوئی ہے نہیں نا انہوں نے تو دو سو دس کے تحت آج 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 آپ یہ سارے کوانین مجھے بتا رہے ہیں آج 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 آ جی نے ایک درخواست دی تھی اس میں میں نے ارگومنٹ یہ کی ہے اس میں آج 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 کے سامنے میں نے چیز Sophia ایک ایک چیز رکھی ہے ملہی ساری اور آج آج آئی جی اپنے اختارہ سے ہٹ کر کام کر رہا ہے آج 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 آئی جی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا بلکل نہیں آسکتا پنجاب پریولیج ایک 1972 موجود آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسیمیلی سزا دے سکتی ہے اب حیران ہو گئے ہیں جی جی پنجاب اسیمیلی کی پریولیج کمیٹی سزا دے سکتی ہے آئی جی کو سزا دے سکتی ہے چیف سیکٹری کو سزا دے سکتی ہے یعنی اتنا اس تحقاق دیا ہوا ہے یہ اس تحقاق کی بات ہے اب یہ بزدار سب سزا دیں گے یہ سپیکر ہے یہ سپیکر کا کام ہے چیف نسر کا کوئی کام نہیں ہے اسیمیلی کے اندر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اب بجے یہ بتائیے کہ اہم ترین تکرڑیاں جب نون نے کرنی ہے بڑی اہم تکرڑیاں بھی ہونی ہیں اس ملک میں تو صدر پاکستان تو ان تکرڑیوں کو اس کے سامنے ایک آئینی ہرڈل بن سکتے ہیں کیونکہ وہ آہم فورسز کے چیف ہیں آل ان آل ہیں اور صدر پاکستان ہیں دیکھیں میں باتیں کرس کروں اس ملک کی تاریخ بڑی دردناک ہے جو دردناک ہے اور اس پہ جو لوگ چلانے والے ہیں نا ذرا سوچیں ان کو آج جو تصویر کے ادھر کھڑے ہیں چھانگا مانگے سیاست بھول گئے ہیں یا سواد کی سیاست بھول گئے ہیں سینرڈ میں تو آپ نے بھی پیپس پارٹی کے ساتھ لے کے ایک سریعت لے لی تھی آپ باپ پارٹی بلو جساں حکومت قرآنے میں ساری چیزیں کرتے رہے آپ میں پھر ارز کروں دونوں الیکشن میں فرق ہے دونوں الیکشن میں وہ ہے سیکرٹ بیلٹ یہ ہے اوپن بیلٹ سیکرٹ بیلٹ میں لوٹا جائز ہے اب یہ آئین نے دیا نا میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی لوٹا جائز ہے میں پھر ارز کرتا جنوں سیکرٹ بیلٹ رکھنا ہی لوٹے کی اجازت ہے یاد رکھئے گا اس میں تو اوپن بیلٹ ہے اس میں تو سامنے ڈالنا ہے چیف منسٹر نے اس میں لوٹا بننے کی اجازت نہیں ہے پہنچہ سیکرٹ بیٹھ رکھتے ہیں بیٹھتے آپ پارٹیوں کے ساتھ امنٹمنٹس کرتے لیکوناز دور کرتے حالات تو کچھ 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 کانون سازی تو کی نہ گئی فہد صاحب کانون سازی کس نے کہا نہیں کی کانون ہوئے ہیں کانون بنے ہیں اتنے بنے ہیں اب کیا بندہ کہیں ان چیزوں کو بات صرف اتنی ہے آپ نے کہا بیٹھنے کی بات ہوتی اچھا مال نے جب آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے سائفر آیا نو کانونفیڈنس کی باتیں کی اور ثابت بھی ہوگی کیا کسی بڑی سیاسی جماعت نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا نو کانونفیڈنس ختم کرتے نو کانونفیڈنس ختم کرتے وہ یہی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں تو الیکشن تو الان کر دیا تھا ابھی اسلامتی جو اجلاس ہوا سیکیورٹی کانسل کا جب اجلاس ہوا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ سازش کوئی نہیں سازش بتا دیں کہ ترے میں آز کرتا چلوں لیٹر ایڈمیٹ کر لیا لیٹر کے کنٹینٹ ایڈمیٹ کر لیا اس میں کیا لکھا ہے نو کانونفیڈنس ذریع ہٹانا ہے اب مجھے اور آپ کو کہنا پڑے گا سازش کیا ہے انٹریفیرنس ہے مجھے کو بتانا پڑے گا حرون رشید کا کولم پڑھ لیں انسار عباسی کا سترہ فرمی کا کولم پڑھ لیں اور امریکنز کے جس طرح آکے انہی لوگوں سے ملتے رہے جو سارے اپریشن رجیم کا حصہ تھے جو بگوڑے ہوئے ہیں امریکہ کو امران گورنمنٹ سے کیا خطرہ تھا اسلامی فوبیا پوری دنیا کا سینیریو چینج ہو رہا تھا امران رشیہ جو جلا گیا پڑا اٹھ رہا گیا وہ رشیہ تو گئے تھے اداروں کی انپوٹ لے کر لیکن اداروں نے بعد میں کہا کہ یہ ایک پرائم منسٹر جائیں لیکن امریکہ مخالف نعرہ لگانے کی کیا ضرورت تھی میں پھر ارث کریں اب مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں امریکہ مخالف نعرہ کیا لگ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں وہ تو ساما بن نادن کو ادھر سے لے گئے تھے میں پھر وہ ارث کروں نا آپ مداخلت کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ دو مہی کا واقعہ نہیں ہے پورے دنیا میں مسلمانوں کو تباہ کس نے کیا چلیں آپ بتا دیں آپ مجھے آپ بتا دیں ہم کیوں ہم ایک خودمختار قوم ہے بھائی ہم خودمختار قوم ہے پوری دنیا مسلمانوں کو تباہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کل کلان کو امریکہ والی سٹانس پر کچھ اور باتیں نہ کر رہی ہو دیکھیں وہ دیکھیں میں پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی اس کا بات کا فیصلہ کرے گی بات ہے کہ حالات و واقعات کیا ہیں ان حالات و واقعات کو سامنے رکھتے نا آج بھی اپوزیشن جمعاتیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں تحلیل کریں اسیملیاں نئے الیکشن کی طرف جائیں تاکہ نو کونفیڈنس والی رجیم اور چین پی ختم ہو جائے معاملہ انہیں ٹینئروں پورا کرنے دے اپنا سال بعد الیکشن ہے اس میں کیا اعتراض ہے اس پہ اعتراض بتائیں پہلے میں ایک بات بتانوں کیا چاہتے تھے یہ ساری اسیملیاں اسیملیاں ڈیزول چاہتے تھے آپ نہیں چاہتے جی پھر اس کا جواب دیتے اس کا جواب بڑا سیدھا سے ہے کیوں نہیں چاہتے کیونکہ آپریشن رجیم چینج نے کہ تیہ شدہ ایجنڈا لے کر چلنا ہے انہوں نے انہوں نے جب گرانے کے بعد اب چھے چیزیں سننے ہیں میرے سے اور میں آج سے نہیں کہہ رہا ٹرانسفر، پوسٹنگ، فنڈوں کی الوکیشن میمبر دو لگانے ہیں الیکشن کمیشن کے چیرمن نیب، نیب کو ختم کرنا ہے ایف آئیی کے اختیارات ختم کرنے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے آپ اندازہ لگائیں آج دو ہفتے نہیں ہوئے ہیں ایسیل سے سارے لوگوں کے نام اٹھا دیئے مجھے تاریخی طور پر سے ایسا کبھی آج تک ہوا ہے مجھے بتائیں پاکستان شرف نے کیا تھا خود کو تصیح دیتا میں ایک اور بتا دیں آپ کو مجھے یہ بتا دیں آپ مجھے صرف سمپل یہ بتا دیں کہ یہ سارے حالات اور واقعات دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں کوئی ایسی دنیا میں کیابینٹ دیکھی ہے کہ جس میں سے پچاس ساٹھ فیصہ جو ہیں جب فوجداری مقدمی ہیں یا زمانتوں میں ہیں ان کا نام تو گینیز بوک ورلڈ ریکوڑ میں جانا چاہی چھ سات مینے بعد ساری باقی کبینہ بھی زمانتوں بھی ہوگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں بات کریں حقائقی سیاسی وکٹرمائزیشن ہوتی رہتی ہے آپ بات کریں حقائقی پھر وہ عمرے پہ جا لے گا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے چھ سات مینے بعد یہ لوگ بھی زمانتیں مانگنے لگے آپ کو وکیل کر کے آئے ہوں گے آئی گوڑ آئے ہوں گے سپریم گوڑ جائیں گے آپ صاحب اس وقت حالات آ رہے ہیں اس وقت اسے کوئی جنہ دنیا نہیں آئے آتے ہی اتنا بڑا جہاز بھر کے لیے جانے لگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہر چیز دیکھی جا رہی ہے ہر چیز تاریخ کا حصہ بن رہی آپ مجھے آخری بات بتائیں مستقبل کو اگر میں کہوں کہ آپ اگلے چھ مینے پینٹ کریں اپنے وین سے تو کیا دیکھنے آپ اگلے چھ مینے میں اگر اس ملک میں الیکشن نہیں کرائے گے تو میں اس ملک میں انارکی دیکھ رہا ہوں اس ملک میں دھنگا فساد میں دیکھ رہا ہوں اور اگر الیکشن بھی نہ ہوئے اور انارکی بھی نہ ہوئی میں پھر ازگردہ چلوں یہ تو وقت بتائے گا آپ کو الیکشن اس ملک میں قرائے بغیر یہ نظام اب جنہی چل سکتا وجہ کیا ہے قوم اس چینج کو آپریشن چینج رجیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک امریکن ایجنڈے کہتا ہے قوم سے مراد پی ٹی اے کے حمایتی چھوڑ دیں میری پی ٹی اے کے حمایتی کو چھوڑیں کچھ فالورز نون کے ہوں گے کچھ کاف کے ہوں گے دیگر جماعتوں کے ہوں گے آپ پی ٹی اے کے حمایتیوں کو صرف قوم تو نہیں کہہ سکتے کیوں نہ میں کہوں میں کیوں نہ کہوں فرگمنٹ ہے ایجا آج ان کا آئٹ ہے سر میری بات سنیں میں کیوں نہ کہوں کیسے نہ کہوں کراچی نہیں دیکھا آپ نے آپ نے پشاور نہیں دیکھا آپ نے لاہور نہیں دیکھا یہ کہ آپ پی ٹی اے کے صرف ورکر نکلے ہوئے تھے آپ کو دھرنے نہیں یاد آئے دو دار چودان کے وہ چھوڑ دیں اسی چھوڑ دیں کہ اب جو قوم ہے نا کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے پہ نہیں چل رہی ہے قوم چل رہی ہے ازادی کی طرف خارجہ پالیسی ازادانہ کی طرف کسی طرح کے چینج رجیم کا حصہ نہیں بننے کے لیے تیار قوم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو کھڑا ہونے دیں نا قوم کو اگر مجھے یہ بتائیں ترے چھوڑیں اس بات کو یہ ڈرتے کیوں ہیں الیکشن لان کریں نا سیٹینر کی آپ بنا تیرا جماعتیں ہیں آجیں کٹھے تاعت کر کے دیکھ لیں سنیں آپ لوگ اتنی جلدی میں کیوں ہیں آپ چھوڑیں اس بات کو آپ چھوڑیں اس بات کو آپ فاس سب چھوڑیں یہ چیلنج ہے ان کو آجیں انتخاب کرائیں قوم جس کا فیصلہ کر دے گی یہ بات ختم یہ ڈرگ کیوں رہے ہیں اگر قوم نہیں ہے اگر قوم اس نظریہ کے ساتھ نہیں ہے تو قوم ووٹ نہیں دے گی اگر نظریہ کے ساتھ ووٹ دے دے گی جو چیزیں حضرت صاحب چل رہی ہیں اس میں فرا بی بی اور ان کے حضبن پنجاب بھی چلا ترے کیک بیکس پہ بھی مبینہ طور پر الزامات ہیں کیا کمینڈ ہے آپ کا کیونکہ وہ جو فس لیڈی ہیں صاحب کا فس لیڈی ہیں ان کا کیونکہ بڑا قریبی تعلق بھی ہے میں ریپورٹڈ فیکٹ صرف پوچھنا چاہا رہا ہوں ریپورٹڈ لی فاس سب میں بتاؤں فرسٹ اف آل تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا کوئی کنسر نہیں میرا کنسر صرف اتنا ہے آپ بات کریں عمران خان کی عمران خان پر کچھ نہیں ملا تو ایک توشہ خانہ کا آ گیا اور توشہ خانہ جتنا آپ نے کام کیا مجھے پتا ہے تاس فیصد پر توفے لے جاتے رہے یہ تو پھر ہی پچاس فیصد پر لے گئے پیسے اپنی ذات پر نہیں لگائے نہیں لگانے چاہیے تھے توشہ خانہ میں جمع کرواستے چیزیں سنیں سنیں پھر وہی بات آگی منور حسن سعید منور حسن بائر دے اگر وہ ذات پر لگاتے اگر عمران خان ذات پر لگاتا تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے سڑک کونسی بنوائی انہوں نے دیکھیں میں بتا ہوں نواشیف صاحب نے بنائی تھی انہوں نے تیس لاکھ بیچ میں دیا تھا چودہ میں بنی تھی سر اچھا تیس لاکھ روپے کی کونسی سڑک بنتی ہے تیس لاکھ انہوں نے دیا تھا بیچ میں ایڈ کیا تھا باقی گورنمنٹ نہیں لگائی یہ دوہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں یہ بات ہو رہی ہے تازہ ترین کیوں نہیں سمجھ رہے توشا خانہ آج ہے سر یہ چھوڑ دیں توشا خانہ پرانی بات یہ جو ہے نا سڑک پرانی بات ہے یہ سڑک جو اب بنی ہے میں ہو میں کئی دفعہ گیا آپ کہہ رہے ہیں آپ جو بنوائی انہوں نے بلے لکل میں ہو کے آیا ہوں آم پار میں کئی دفعہ گیا ہوں بنی گالا میں ان پر یہ آرہا ہے جو الزام آرہا ہے کہ انہوں نے آخری سوال یہ الزام بھی آرہا ہے کہ توشا خانہ میں جب گفٹ خریدے ہیں وہ پیسے ڈیکلیر نہیں کیے کہ وہ کہاں سے خریدے اور جو بیچے اس کے بعد ڈیکلیر نہیں کیے ابھی جو افوائیں پھیلی ہوئی ہیں میں مجھے ریپورٹیڈ فیکٹ کی باز نہیں چھوڑے ریپورٹیڈ فیکٹ غالتا سوری کیسے کیسے ریپورٹیڈ فیکٹ کیا ہوتے ہیں انکرنوکس کی ریٹرنیں دیکھ لی ہیں آپ نے کسی نے کسی نے دکھا دی ہیں آپ کو یہ ریپورٹیڈ لی کا مطلب گیا ہے پہ یہ تو دیکھنا ہے انکرنوکس کی ریٹرنوں کی اندر آپ دیکھ چکے ہیں میں دیکھ چکا ہوں کیا ہے اس میں بتائیں ہر چیز ڈیکلیر ہے ہر چیز ڈیکلیر ہے دو کروڑ پہ چھوڑ دیں یہ بات چھوڑ دیں اس بات کو کیا ڈیکلیر ہے میں دو چیزیں پوچھو نہیں آپ چھوڑ دیں میں دیکھیں ایک لائن میں پھر وہی بات بتائیں گا یہ آپ ان کو پوچھیں آپ توشہ خانہ میں جو پیسے خریدے آپ دیکھیں میں ایک کٹیگوری جو توشہ خانہ سے گھڑی خریدی وہ فہا ساب وہ فہا ساب ہر چیز ڈیکلیر ہے چودہ کروڑ میں موبیلہ دور پر ہر چیز ڈیکلیر ہے یہ دو فگرز آپ دیکھ چکے ہیں وہ سر چھوڑ دیں اس بات کو میں پھر آپ کیونکہ دیکھ چکے ہیں دو سو سولہ سیکشن آپ کو بتا نہیں ہے میں آپ کو بتا دیا چھوڑیں اس بات کو ہر چیز ڈیکلیر ہے ہر چیز ڈیکلیر ہے چھوڑ دیں اس بات کو اگر کسی کو ہے نا وہ جائے جاگہ لے کے آئے بات وہ کریں جو حقائق کی اوپر ہے عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا بتائیں سڑکے بنا لی انہوں نے انہوں نے اتنی کرپشن کر کی محال بنا لی انہوں نے انہوں نے جاتی عمرہ کا چار دیواری بنا لی یا یوسف رزا گلانے کے گھر کے باہر کی دیوار بنا لی پھر وہ سمجھ آتی ہے بات یا انہوں نے کوئی مثال کا طور پر باہر فلیٹس بنا لی انہوں نے پھر کرنے بعد یہ چھوڑیں ان چیزوں کو آگے چلیں قوم کو لے کر قوم آگے اپنا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم ناظرین پرگرم تماشا کے ساتھ فادشہ باز خان لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کہ گوئنر جو ہیں وہ حلف برداری کروائیں طریقہ انصاف کیا سوچ رہی ہے نون لیگ کا موقف کیا ہے اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے نئی صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے خیریت سے مجھے بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج تو ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ گوئنر صاحب حلف لیں تو ٹھیک ہے گوئنر صاحب جانے اور ہائی کورٹ جانے گوئنر صاحب دیکھتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ دوسارہ جانے گوئنر صاحب کا اور جو انا ہائی کورٹ کا اور منجاب سنبلی کا معاملہ ہے واپس میں دیکھ لیں گے گوئنر صاحب کو پتا ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں گوئنر کی پوسٹ ہے کس طرح معاملات جا رہے ہیں آپ امن و ماند سے سارے معاملات دھالو تے دیکھ رہے ہیں سر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ووٹ جو بلے کو پڑا ہوئے تحریک انصاف کو پڑا ہوئے وہ کیسے حمزہ شباز کو مل سکتا ہے ان آس چینج میں کیسے وہ جو فور میں ہوں گے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی موقع ملے ان آس چینج لانے کا لے آئیے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو موقع ابھی نہیں ملا تحریک انصاف بڑے ارام سے فورڈ بلوک بنا کر رکھتی یہ بھی تیس چالیس اہمینے سے سیننڈ میں تو آپ نے کیا بڑے مزیداری طریقے سے اکثری تخصوص لئے پیپس پارٹی کے ساتھ الائنس کیا اس کے بدلے میں آپ زمداری صاحب کو کیا دیتے رہے وہ میں تفصیل آپ سے دوبارہ کس دن شیئر کروں گا ایک کینڈیٹ ان کا جیت گیا ایک ہمارا جیت گیا ہوگا یہ ہو سکتا ہے بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سکس کر کے میلز کھیلتے رہے آپ سر ویسے بھی نا وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے وہ اوپن بیلٹنگ تو ہے نہیں اور اس میں اجادت بھی ہے اس میں غیر آئینی نہیں ہوتا غیر آئینی وہاں ہوتا ہے جہاں سی ایم کا انتخاب ہے پی ایم کا انتخاب ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس ہے بات سمجھیں غیر آئینی تو وہاں پہ ہے یا منی بیل ہے جہاں غیر آئینی ہے وہاں عدالت کیوں نہیں ان کو ابھی تک الیکشن کمیشن کی رکنیت کیوں نہیں محتل کر رہا الیکشن کمیشن کیوں ایک ون سائیڈڈ ماچ کھیل رہا ہے الیکشن کمیشن جانب داری کا ثبوت کیوں دے رہا ہے آپ کا کاسم سوری تین سال ساڑھے تین سال بلکہ پونے جار سال سٹے پہ رہے سٹے پہ رہے کس چیز کا سٹے تھا ان پہ ہوا ہوا تھا دھاندلی کا الزام تھا وہاں سے کیس آیا تھا سٹے دیا ہوا تھا تو چار عدالتیں فیصلے دیں گزاری یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی ریفارمز کی طرف نہیں بات گئی نا عدالتی ریفارمز اور سارا کچھ ہونا تھا کسیم سوری عدالت میں تھا تو فیصل وارڈا کے ساتھ کیا کیا ہے دسکے میں رات کو تین بجے الیکشن کمیشن تو حنیفہ بیسی کے خلاف بھی ہوا تھا آپ کی حکومت آنے سے چند دن پہلے ہوا تھا کیا ہوا تھا رات و رات بارہ بجے کوٹ لگ گیا تھا آپ کو نہیں یاد نہیں کوٹ علیہ دہ چیزیں میں سب سے پہلے تاریخ آرڈر دے دیا تھا الیکشن کمیشن کی بات کر رہا الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ابھی الیکشن کمیشن کے خلاف جو آپ کے اتجاج ان میں شد ہے تو اور آئے کی مزید آئی سر الیکشن کمیشن جانت دار ہے الیکشن کمیشن اگر منحرف عراقین کی رکنیت محتل کر کے انہیں ناہل نہیں کرواتا ان کا تو کریڈر تاریخن صاحب لیتی رہی شریمزاری صاحب لیتی رہی شیگرشید صاحب لیتے رہے الیکشن کمیشن کا وہ تو ٹھیک ہے میں ایک بندہ پوائنٹ کر دوں اور وہ بات میں غلط نکل آئی یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے مطلب کا نہیں ہے نہیں مطلب کا نہیں ہوتا جانبداری کی بات ہے جانبداری کی بات اس طرح تو سارا کچھ ہی جانبدار ہو گیا آپ ملک میں کیسے رہیں گے کیسے سارا کو جانبداری میں سے پوچھ رہا ہوں کہ ملک میں رہیں گے کیسے آپ کو کنے کریں ملک کوئی قوم مہارے ساتھ ہے آنے والا دنوں میں مقدمات دیکھ رہے ہیں جیل جول جانے پڑے گا لوگوں کو یہ دیکھیں فرا بی بی کا بھی کچھ کچھ نکلے ہوئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے فرا بی بی جو بھی کہ ڈھکار مار کے وہ بیٹھے ہیں لندن ان کو علاو نہیں تھا تو ان کو علاو تو نہیں ہے کسی کو بھی کرپشن علاو نہیں ہونی چاہیے تو فرا تو بناو نا کیس میرے سے کیا پوچھیں میرے خل بننے جا رہے ہیں تو میں اللہ کرے بنے اللہ کرے سارے کرپٹ آدھوں میرے خل صرف آپ بچیں گے میں کیوں بچوں گا روٹی جیل میں لے کے جانے کوئی بندہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ آپ کی سوچ ہے تحریک انصاف میں جو بہترین لوگ ہیں کہاں سے آپ کی سوچ ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ یہ دیکھ نہیں رہے یہ سلاب عمام کا یہ کوئی بہت سوچ ہے بہت شکریہ کیا حال ہے اللہ کا شکریہ تو دوبارہ سے آپ کے دوست ہیں گوورنر صاحب آپ کو پتا نا ماضی کے دوروں میں آپ تحریکیں جب چلاتے ہوتے تھے مشرف دور میں پرانے ممبر ہیں ورکر آدمی ہم بھی ورکر ہیں تو میں ان کا تمادر تریننگ بھی ورکروں والی ہے ان کی تمادر بھی کرنے گیا تھا کیا گوورنر صاحب سوچ رہے ہیں کہان میں کوئی بتایا انہوں نے آپ کو سرگوشی کر کے ویسے تو ان کے عمل جو ہیں وہ تو سارے نظر آ رہے ہیں ان کا جو سب سے بڑی بات جو ان کی کہنا ہے میری ان سے جو ملاقات ہو بھی انہوں نے کہا قانون آئین سے ہٹ کے عمر جیما کوئی کام نہیں کرے گا چاہے مجھے کوئی بھی جو مرضی کہتا رہے نہیں وہ کانون تو ڈیریکشن دیتا ہے شیل کے ساتھ شیل کا سیگر ساتھ لگا نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ حلف لیں لیکن وہ حلف نہیں لیا نہیں وہ آئین کے اپنے مطلب کی تشریح کر رہے ہیں ایک الیکشن آپ فرض کر رہے دیاتوں میں آپ چلے جائیں کہیں بھی جب الیکشن ہمارے ہوتے ہیں تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کے جو پولر ایجنٹ بھی بگا دے ان کو بھی بگا دے اور فورس مگوا کے وہاں ہینڈز اپ کر لے سب کو اور اس کے بعد کہے کہ الیکشن ٹھیک ہویا تو الیکشن وہ ٹھیک نہیں ہوتا حالانکہ جو آپ کا پلان تھا اس کے مطابق توجہ دین الیکشن نہیں ہونا تھا نہیں ہمارا تو پلان یہی تھا کہ ہم نہیں ہونے دینا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن اسمبلی میں چوری صاحب کے ساتھ بڑی دفعہ انہوں نے بات تمیزی کی لوگوں کے سر کے اوپر لوٹے رکھے لیکن اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے دونوں طرف سے ایک کمیٹی بن جاتی ہے اور آپس میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے فورس کا استعمال شروع کر دیا کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی فورس کا استعمال آپ لوگوں نے شروع کیا نہیں فورس کا انہوں نے شروع کیا آپ نے کیوں کرسی پیچھے کی پھر فورس ہوئی تھی تو کرسی پیچھے کرنے بڑی نا جب سارے لوگ ان کو سمجھانے کے لیے جا رہے تھے ان کے آپ ڈائلک دیکھیں اس وقت انہوں نے ڈائلک کیا بولا تھا ان سب کو پکڑ کے بار پھینک دو تو جن لوگوں نے اس کرسی پہ بٹھایا تھا ان کو اگر کہے اتنی آوازوں میں یہ آواز آئی دوست مداری صاحب کی آئی بات تھی انہوں نے بات یہ کی ان کو سب کو اٹھا کے بار پھینک دو تو وہ جب انہوں نے سب کو پھینکنے کے بات کی تو پھر وہاں کانون اور آئین کی کوئی بات نہیں مانیں گے کانون اور آئین کی ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں آپ تو آرڈر آ گیا کوٹ کا اگر آرڈر آیا تو اس کو دیکھیں گے اپنے مطلب کا وہ تو ایمپلیمنٹ کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے اس کے لیگر آئے لیں گے اگر بنتا ہوا تو پرمپ پہ توہینے دالت ثابت ہو گیا ہے منتلی اسے اروزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں ڈالر اسے دینے پڑ رہے ہیں آپ ادھر تو ہینے دالت والا سے اسے نہ کھل جائے دیکھئے گا آپ کو پتہ یہ سارا ایک سو نتیس پہ نمبر پہ آپ آ گئے ہیں تو آپ کا دوری تھا آپ نے ایمپلومنٹ کرنی تھی ایک سو چوبی سے ہم ہمارے دور میں ایک سو نتیس پہ آ گئے ہیں اور نیچے جلے گے مزید اور چار دن گزرے تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے مریم کے لیے آپ دیکھیں ایک بینچ جو ہے اس نے اگر کام کرنی سے کار کیا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوئے ہیں وہ یہی بنا ہوئے ہیں کہ مریم کو کون سا بینچ بنائیں جو اس کو نکال دے یہاں سے مطلب ہے کہ اب پاکستان کا ایشو بن گیا آپ نے شباشری صاحب کو بھیجا تھا ساتھ مریم بی بی کوئی بھی بھیج دیتے آج آپ زیادہ مشکل میں نہ پڑتے ہیں آپ نے نہیں بھیجا دالتوں نے بھیجا ایسی ال سے نام ہونا نکالے ہیں آپ کی اپنی منسٹر ہلف منسٹر کہہ رہی تھے انہوں باہر بیجنا چاہیے علاج ممکن نہیں ہے نہیں وہ تو کسی نہیں ہے اس طرح چکر دیئے ہیں ان کے ساتھ جیسے لوگ دکٹر ملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سارا ریپورٹ جو حکومت آپ کی تصار ابھی آپ حلف ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں ملک کے خلاب اس ساج سے کر رہا ہے آپ کے پاس کیونکہ اطلاع پکی ہے حلف ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں اتنی سے بھی زورت حلف نہیں ہوگا یہ جو جس طرح انہوں نے بدماشی کی ہے اتنی جلدی یہ حلف نہیں اٹھا سکتے اتنی جلدی نہیں ہوگا ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ہی نہیں چاہیے یہ آپ نے تکلفن اتنی جلدی کا حلف یوز کیا ہے حلف مارا جلاس ہے تو انشاءاللہ وہاں یہی فیصلہ کریں گے کہ حلف نیا لیا جائے مارا تو ویسے سپیکر صاحب نے جلاس بلایا ہے تو لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حلف اکر ہوگا تو قانون اور آئین کا جو نا وہ ان کی سسوس کی دیتھ ہوگی کیونکہ اس نے حلف کروا کے دیتھ ہوگی ہاں انہوں نے بدماشی آپ کو آرڈر کوٹ دے رہا ہے سر کوٹ آرڈر دے رہا ہے سر وہ اس کے اوپر آئے لے لیں گے آپ ہی پریش کرتے رہے آپ ہی تبلیغ کرتے رہے کہ کوٹس کو متنازع نہ کریں آپ ساری باتیں کرتے رہے ملک میں جو چلنا چاہیے وہ ویسا ہی چل رہا ہے جب ہمارے حکمران جیسی عرکتیں کریں گے ویسا اس کا ریزلٹ آئے گا چلتی ہی کومت کو توڑ دیا ان لوگوں نے دیتی تعداد پوری تھی ان کے پاس دیتی تعدادیں بڑھائی جاتی ہیں رات و رات ہی آپ بھی پوری کر لیں دوبارہ توڑ دیں نہیں ہم ایسا کام نہیں کرتے اگر اپنے سرکار کے مال کو یا عوام کے مال کو توشا خانہ کیس اور یہ فراہ بی بی کے وجہ مسائل آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں 50% دے کر لیا ہے دیکھیں اس میں اگر کوئی گلتی ہے تو پھر بتائیں جب تک وہ چیز کوئی ایسی نہیں نکلتی باتیں جتنی مردی کوئی کار لے اس کا سارا لیتے ہی نا توشا خانہ میں جمع کروا دیتے کیا ضرورت تھی وہ جار لے لیا جو ایک چیز تھی ضرورت تھی انہوں نے کون سی پہنی انہوں نے کہا میں نے وہ پیسے بیچ کر تو یہ سڑک منوائی اوکشن بھی اس کو پتہ ایک رول کے مطابق کی جا سکتی اس طرح بیچی بھی نہیں جا سکتی اگر وہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق وہ جواب دیں گے اگر وہ غلط ہوں گے اب اب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو آپ کو گورنر صاحب حلف اٹھاتے دیکھ رہے ہیں کہ حلف لے لیں گے میں تو کہوں گا کہ نہ لیں آپ کو ڈوائز دینی پڑے گورنر صاحب کو یا بتانا پڑے سوژیشن دینی پڑے سینر بندے ہیں پارٹی کے کہیں گے کہ نہ لیں کبھی نہ لیں نہیں یہ نہیں کہوں گا یہ کہوں گا آئین اور رولز کے مطابق نہ لیں آئین اور رولز کے مطابق نہ لیں نہیں آئین اور رولز اب ہاں نہیں بیچ میں ڈال رہے ہاں کیوں کروں نظر ثانی میں جا سکتے ہیں نظر ثانی میں جائیں گے جب جائیں گے ابھی دیں گے ان کو تو چھتر کھائیں گے ان سے غلط بندے کو لائیں گے تو پھر بعد ہی نہیں مانیں گے چھتروں کی وجہ سے نہیں 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 اگر وہ رولز ہوگا اس کا تیات ہوگا چھتر آپ مارتے بھی دور ہے جب حکومت میں تھے نہیں کسی کو نہیں مارے میں نے لوگ اندر رہے کون بائی رہا میں لوگ اچھا جو رہے ہیں ایک بات بتائیں نو سو روپیہ آپ کی نیب نے کٹھا کیا سبریم کورٹ نے ایک ویٹل دیا اور وہ کیس جو انہوں نے بند کیا اس میں انہوں نے سرخرو کر کے بند کیا اس کے بعد جواز رہ جاتے ہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں یہ سارے نیک پارسہ ہیں مجھے سب کا پتہ ہے لیکن جو ہو رہا اس ملک میں کتنا کو ہم ایک ایک پیچھے جائیں گے ادھر بڑیاں خرابیاں ہیں مجھے سارا پتہ ہے اس ملک میں میرے پاس میں بھی یہاں پیدا ہوں اور میرا بزنس تھا یہاں پہ سارا آج بھی الحمدللہ ہم کاروبار کرتے ہیں یہ بتائیں ہم نے عربوں خربوں روپیتوں نہیں بنا لیئے اب بتائیں ہم نے نہ کوئی غلط کام کی ہم غلط کریں گے تو ہم بہت شکریہ تینکیو کیا حال ہے آپ کے جی مہربانی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے گوہنر صاحب کو ڈریکشن دی کہ آپ حلف لیں اچھا میں دوسرے کوٹ میں تھا مجھے تو پتا ہی نہیں اس کے بارے میں مجھے پتا ہی نہیں اس کے بارے میں میں تو ابھی آئے ہوں یہاں پہ پتا چل گیا بھی نہیں میں پڑھوں گا تو بتاؤں گا اس کے بارے میں فیصلہ کیا حالات کا دیکھ رہے ہیں جب فیصلہ پڑھوں گا اس کے بعد میں بتا سکتا ہوں حلف ہوتا دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں میں تو نہیں دیکھ رہا ہونا ہی نہیں حلف میں فیصلہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا اس کے بعد میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے بندلہ حلف ہوتا نہیں دیکھ رہے کب تک کوئی اطلاع تو ہوگی مجھے کوئی اطلاع نہیں میں تو ابھی دوسرے کوٹ سے آ رہا ہوں شکر اللہ آج تو ہائی کوٹ کا آرڈر آیا گوینر صاحب کو ڈریکشنز دیں کہ حلف ولف کروائیں دیکھئے میں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جو آرڈرز ہیں ان پہ یہی ارز کر سکتا ہوں کہ سپریم کوٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ آرٹیکل فائیو کیوں انوک کیا گیا ہے اور جب بنیادی طور پہ ممبران پارلیمنٹ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھ جائے تو پہلے عدالت کا کام یہ ہے کہ اس کو اسرٹین کرے کہ یہ انوک کیوں کیا ہے اب آپ عدالتوں کو بتائیں گے کہ کیا پہلے وہ دیکھیں جی ظاہر ہے میں پولٹیکل ورکر ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے میں پارلیمنٹ کا رکن ہوں ایوانے بالا کا رکن ہوں کانسٹیوشن نے ایک پٹیشن کریں وہاں بتائیں بتا چکے ہیں یہی تو میں آپ کو میرا خلاب نے جلد بازی کیا سوال کرتے ہوئے یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے کانسٹیوشن پٹیشن پہلے کی تھی میں جلد بازی بابد لیتا ہوں تری سٹھ اے کے اوپر پہلے عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا وہ تو انہوں نے ڈیسپس کر دی نا اس کے بعد آرڈر آ گیا میڈیا سن تو لے گا نا ہماری اس کے بعد گارڈر ڈال دیا انہوں نے کہ بھائی جائیں جائیں گے لیکشن کروائیں اس کے بعد یہاں تک دیا کہ وان نائنٹی سیون کے جو ہے نا اس میں ڈیفائی کیا ہے چھبیس لوگوں نے پہلے ڈیفیکشن کلاؤز لگتی ہے اور یہ تو کسی طرح بھی لیجٹیمیٹ وزیراعہ نہیں ہے پنجاب کے اندر پھر اس کا مطلب حالف نہیں دیکھ رہے دیکھیں میں آپ سے جو آپ نے سوال کیا وہ میں نے بتا دیا اگلی بات میں نے پوچھی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے ہم نے صبح 110 کی اپلیکیشن دینے کی کوشش کی ہے آپ نے پارٹی نہیں بنایا نہیں ہم کوئی عدالت کے کسی ایسے فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس روز جس روز سپیکر نے سپیکر نے بلکہ کہنا چاہیے ان کو دیا فلور یا صادق کو تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی اور اس کے بعد ہم نے عدالت کے نموکرم میں چھوڑ دی ہے ادھر ویسے آپ پھلف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو چاہتا نہیں ہوں دیکھ رہا because illegitimate وزیراعلا 197 سے 26 لوگ جو ہیں ڈیفائی کر چکے ہیں پہلے ان کا آپ بندوبست کریں اگر یہاں الف ہوا تو آپ کا دل خون کے انصور ہوئے گا میں سیاستدان ہوں میں خون کے انصور نہیں روتا سوائے اس کے کہ میری قوم کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو آپ ٹھیک ہے خیریہ سے مجھے بتائیے آج تو ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ گیا گورنر صاحب کو ڈیلیکشنز دیں کہ آپ حلف لیں اب حلف آپ کل کے دن میں دیکھ رہے ہیں کل رات بارہ بجے تک یا آپ کی جو دور تک دیکھنے والی صلاحیت ہے وہ حلف نہیں دیکھ رہی آج ہماری میٹنگ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر گورنر صاحب اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ مشابرت اور پارٹی لیڈرش کے ساتھ مشابرت کے بعد کوئی فیصلہ کریں تاہرہ صاحب گورنر صاحب جو ہیں یا ان کے فنکشنری جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ حلف لیں دیکھئے یہ کورٹ میں نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ نامناسب ہے کورٹ کے پرمیسز میں نعرے بازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دیکھئے کورٹ نے آئین کی منشاہ یہ ہے کہ چیف منسل کا الیکشن جلدی ہو اور ساتھ اس کے اوتھ بھی جلدی کروایا جائے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آج کورٹ نے بھی پرامٹلی کا لفظ استعمال کیا اور انہوں نے گورنر کو کہا کہ آپ خود یا آپ کا نمائندہ اٹھائیس تاریخ کو یا اٹھائیس سے پہلے یہ حلف برداری کروا دیں اور اس میں آرٹیکل 255 میں بڑا کلیر ہے اس میں کوئی گجائش نہیں ہے گورنر یا صدر کے پاس کہ وہ اپنا مائند اپلائے کریں یا وہ دیکھیں کہ ہم نے اس پر کیا کرنا ہے سواب دیدی اختیار نہیں ہے تو یہ آج جو عدالت نے ان کو ایک جاری کیا ہے آرڈر یہ میرا خالے بڑا کلیر ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں حلف نہ ہو یا آپ کوئی ایسا انکان نہیں رہا کہ اگر کوئی شخص آئین توڑنے پر آ جائے اور بلکل ہی کھلا ہو کے کہے کہ میں آئین کی شکوں کو نہیں مانتا تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے مگر پھر اب جو ہے کوٹ کے دو آرڈر آنے کے بعد پھر کنٹیمٹ لگے گی نہیں تو آپ اس طرح گومنٹ کیسے چلائیں گے ہم تکرڑی بھی کرنی ہو تو صدر پاکستان اوبر بیٹھے ہیں آپ کو کوئی تکرنیاں بھی نہیں کرنے دیں گے آپ کس جگہ فز گئے ہیں آپ پیچھے مڑ کے یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ دھکا کس نے دیا نہیں دیکھئے بلکل نہیں دیکھ رہے ہم تو کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں کبھی پشاور جا رہے ہیں کبھی کراچی جا رہے ہیں کبھی آٹے کی قیمت کام کرے ہیں کبھی چینی کی قیمت کام کرے ہیں جو انہوں نے ساڑھے چار سال میں نہیں کی اپنی جیبیں بھری مافیات پروان چڑھائے تو میں نہیں سمجھتا صدر کا جو استیار ہے نا تاخیر کرنے کا پندرہ دن دس دن بڑے شوق سے کریں کوئی ایشو نہیں ہے مگر اب گورنر بھی سبق دوش ہو چکی ہے ان کی بھی ایڈوائز جا چکی ہے اس کو بھی دس بارہ دن ہو گئے ہیں وہ بھی تین چار دن میں معاملہ حال ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ فنکشنل گورنمنٹ بیٹھ گئی تو معاملہ چل پڑیں گے روٹین کے اندر اس آرڈر کو بھی اگر یہ وائلیٹ کرتے ہیں پھر گلانی صاحب جو الیکٹر پرائیمیر سے تھے پاکستان کے آپ کو یاد ہے میمو گیٹ میں ٹل رائزنگ آف دکورٹ ان کو ناہل کیا گیا تھا اور وہ عدالت کا انہوں نے حکم نامہ نہیں مانا تھا تو وہ عدالتی نظیر بھی موجود ہے پھر اگر ابھی بھی نہیں ہوتا تو ہم آئیں گے وہ عدالتی نظیر پیش کریں گے اچھا ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہی ہے فرا صاحبہ اور ان کے جو ہزبنڈ ہے ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کرنا چاہی ہے دیکھئے ٹرانسفر پوسٹنگز کی مد میں فرا صاحبہ نے اور فرس لیڈی بشرا صاحبہ نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ نوے پچانوے کروڑا پیسے اوپر انہوں نے کمایا یہاں پہ ٹھیکے پہ دیا وا تھا پنجاب انہوں نے اور کھلی کرپشن ہوئی ہے اور دیکھئے یہ بات زبان جدہ عام نہیں ہے اس کے ایویڈیم سانا شروع ہو گئے ہیں تو وہ سٹ کیسے کریں گے کہ ایک بندے نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے لیے ہیں اسے ثابت کیسے کیا جائے گا white collar crime ہے چکے تو اسے کیسے کیسے ثابت کیا جائے گا کہ دبائی جا کے ڈائمنڈ بیچ کے کسی سے ڈائمنڈ لے کے ڈائمنڈ بیچ کے جو پیسہ وائٹ کیا گیا ہے ڈائمنڈ بچے گئے یہ کیا بات ہے یہ بات بڑی سمپل ہے میں آج میں نے black money خدا نہ خواستہ white کرنی ہو جسے نہ فراہ صاحبہ فراہ صاحبہ دبائی جاتی تھی کسی بھی بندے سے ڈائمنڈ لیتی تھی جس نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی ڈائمنڈ بیچتی تھی پرانی جولری شو کر کے کہ یہ ڈائمنڈ ہے وہ بیچ کے جو پیسہ آتا تھا وہ اکاؤنٹ میں جاتا تھا رشوت بھی کلیر پیسہ بھی white اور معاملات بھی تہہ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں white کیا آپ دیکھیں نا 32 کروڑ white کیا عمران خان نے کروایا ہے عمران خان نے کیوں احسن جمیل کا 32 کروڑ white کریا اس کو نہیں بتا تھا کہ میری بیوی کے تعلقات ہیں فراہ کے ساتھ میرے گھر آتی جاتی ہے فراہ یعنی آپ کے گھر آنا جانا ہے خاتون کا ہے اس کے خوابند کا 32 کروڑ آپ نے white کریا ہے corruption تو corruption تو ایک روپے کی justified نہیں ہے لیکن یہ 32 کروڑ یا 97 کروڑ تک بعد پہنچ جانا کوئی بہت بڑی amount consider نہیں ہوتی عربوں کھربوں کا معاملہ نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں عربوں کھربوں کا معاملہ کبھی بھی اس ملک میں نہیں ہوا باتیں بڑی بڑی کی جاتی ہیں کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں 60 حرب روپے عمران خان صاحب کو تو زیروز کا نہیں پتا آپ کو یاد ہے کبھی وہ million کہتے ہیں کبھی وہ billion کہتے ہیں ان کو تو کان میں جو آگے کہہ دے کہ جی فاد صاحب نے اپنے پروفیشن میں دو سو million کمائے ہو گئے کہ فہد شباد میں چھوڑوں گا نہیں تو مطلب دیکھیں نا بات تو کوئی نہ ہوئی آپ کے پاس evidence ہے نہیں آپ نے ساڑھے تین سال ہمارا استحصال کیا political victimization کی عدالتوں میں ملے کے کہ کیا نکلا ایک منصوبہ میرے دو سوال ہیں میں فاد صاحب آپ مجھے بتا دیں میں پٹ گیا ہوں ایک عمران خان کا ذریعہ حمدن کوئی مجھے بنائیں گے تو ان سارے cases میں وادم آف گواہ چاہیے ہوتے ہیں حجمہ بھی وادم آف گواہ نہیں بنے تھے آپ کس کو force کریں گے کیسے وادم آف گواہ بنائیں گے کیا کریں گے اداروں کو آپ free hand بھی نہیں دیں گے تو چلے گا کیسے پھر معاملہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی political victimization میں believe نہیں کرتے ہیں ہم نے delivery کرنی ہے مگر یہاں blatant corruption ہوئی ہے قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم تو بڑے اللہ تعالیٰ نے حمد دیوی سی نا ہم جیل چلے گئے جیلیں کٹ لی یہ اب ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں شباز گل جیل کٹ سکتا ہے خود بتائیں ایک ارام پسند آدمی لگجری میں رہنے والا آدمی شباز گل کو جیل میں ڈالا کیا چاہتے ہیں میں ایسی کہہ رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ مجھے ڈالیں گے نا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے نکال لیں گے ٹائم ہم نے نکالا ہے زمین پہ سلاو ایسی بند کر دو پنکھا بند کر دو ہیٹر بند کر دو کھانا بند کر دو یہ لوگ یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں یہ پولٹیکل سٹرگل والے لوگ نہیں ہیں امریکہ سے آکے لینڈ کیے تھوڑی سی چابلوسی کی اڈوائزر لگ گئے پولٹیکل سٹرگل بتائیں نا کسی کی پولٹیکل سٹرگل مجھے بتائی جائے میں سٹوڈنٹے سے نکلا ہوں میرے ساتھ طریق انصاف کے فروغ حبیب گواہ ہیں کہ ہم سڑکوں پہ ایک سال ہم نے مارک پڑھائی چھوڑ کے تو دیکھیں اس طرح نہ کریں کہ آپ آئیں امریکہ کی انیورسٹی سے سوٹ شوٹ ٹائشہ ہی لگا کے آکے بیٹھیں خان صاحب کی چابلوسی کریں اور آکے اڈوائزر لگ جائیں تو پھر جو ایسے پیرا شوٹر ہوتے ہیں وہ جیل نہیں کاٹ سکتے کورمنٹ پہ الزام آ رہا ہے کہ بدترین سنسرشپ کر رہی ہے اور خان صاحب کل فواجوری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ تقریر نہیں آپ ان کی چلنے دے رہے ہیں آپ نے ٹی ویوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہاں پہ اداروں کے لوگوں کی خلاف پورا سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جا رہی ہیں کبھی فورا سازش کبھی امر بالمعروف اور کبھی اداروں کے سربراہان کی خلاف سازش تو یہ کون سی سنسرشپ ہے مجھے تو نظر نہیں آئی میں نے تو نہیں دیکھی جس کا جو دل کرتا ہے موہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سنسرشپ نہیں ہے آپ کہیں بدلہ دلہ نہیں لینا چاہتے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے میاں صاحب کو انہوں نے مائنس کیا تھا تو ہم بھی امران خان صاحب کو مائنس کروائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امران خان صاحب میں اس علایت ہے وہ اپنے آپ کو مائنس کرنے والا آدمی ہے وہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ان کو مائنس کرنے کی وہ اپنی تباہی کا آپ مرتقب بنایا ہے میرا خیال ہے ایک تو لاہور کا جلسہ ان کا آپ بھی آن گراؤنڈ ہوں گے وہ اتنا کامیاب جلسہ نہیں تھا میں نہیں کہتا کہ برا جلسہ تھا کامیاب نہیں تھا جو ماضی میں وہ جلسے کرتے رہے ہیں سر یہ پاپلائرٹی جو ہے نا یہ کوئی پاپلائرٹی نہیں ہے ابھی مریم بی بی نکلی ہیں آپ دیکھیں پاپلائرٹی جاتی کدھر ہے حمدہ صاحب اور مریم بی بی کٹھے نکلیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ امریکہ جی ایک غریب آدمی کے احساسات کے ساتھ کھیلنا پتا ہے کہ یہ ایک انٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے تو بھائی جب گلین میکسویل جو سیکس ٹرافیکنگ کرتی بچیوں کی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گلاس پکڑ کے آپ تصویریں کچھا رہے تھے تب آپ کو امریکی سادش کا نہیں پتا تھا جب ٹرمپ کے سامنے آفیہ صدیقی کا سوال کیا گیا آپ نے کہا آپ نے جواب دینے سے آپ قاسر رہے تب فوراً سادش کا نہیں پتا تھا جب امریکہ میں آ جا کے تبیبہ زیاد صاحبہ نے سوال کیا تبیبہ زیاد صاحبہ نے سوال کیا اس کا اوول آفیس میں کوئی جواب نہیں ہے آپ نے ایک یہودی کی کیمپین زیک گولڈ سمیت کی چلائی ایک صادق خان مسلمان کے بیٹے مسلمان پاکستانی کے خلاف تب فوراً سادش کا نہیں پتا تھا آپ ساری عمر مغرب میں جا کے ان کی چاپلوسی کرتے رہے ان سے دوستیاں کرتے رہے اور ان کے ایجنڈیز کو پروموٹ کرتے رہے اور آج ہمیں آ کے کہتے ہیں امریکی سادش ہے شرم آنی چاہیے اور جب کہا تھا میں ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت کیا ہوں اور اگرے دن کشمیر ہڑپ لیا تھا ان کو تجھئے تھے ٹرمپ کا گلا پکڑ لیتے جا کے کہتے ہیں کہ یہ سادش ہے میں نہیں ملتا ٹرمپ کو دیکھیں یہ کہنے کی بات ہے کہ آپ عام آدمی کے ذہن میں یہ زہر گھول دیں کہ یہ امریکی سادش ہے اور خود اندر سے آپ کے تانے بنیں یہودیوں سے ملتے ہوں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی لابی ہے دنیا کے اندر تو یہ دیکھیں اس طرح نہ کریں کچھ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا امریکہ میں جو باقی معاملات ہیں اور جو جماعیمہ خان صاحبہ جو لندن میں موجود ہیں مجھے یہ بتائی کہ کئی دفعہ مورل کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر آ جاتی ہے وہ قانونی سے بھی کئی دفعہ اوپر چلا جاتی ہے آپ کے اتحادیوں کو باہر لے کے جانے کہ حوالے سے کتنی کنٹروفرسی چلی کہ اتنے اتحادیوں کو لے کے جانے کی سعودی ریبیہ کی ضرورت کیا ہے تو مورل گراؤنڈ جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ سارے اپنی ٹکٹ خود خرچ رہے تھے سرکاری خرچہ نہیں آرہا تھا مگر پھر بھی ٹھیک ہے پرائیمسر صاحب نے وہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ وہ ہم شورٹ کر دیں گے اس کو ہو گیا مگر جو پراپگینڈا کیا جا رہا تھا میں پی ایم ہاؤس میں موجود تھا جب یہ بات ہوئی کہ ایک ایک شخص وہ چاہے سٹاف کا ممبر کیوں نہیں ہے وہ خود پے کرے گا اور جو پے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ملازمین وہ شباز شریف صاحب خود پے کریں گے شباز شریف صاحب کے بارے میں پنجاب اسیملی میں اس حکومت نے جواب جمع کر آیا ہے کہ دس سالہ حکومت میں ایک ایک دورے کے ائر ٹکٹ بھی خود خرچی ہوتل کا خرچہ خود برداشت کیا گاڑی میں پیٹرول خود ڈلواتے رہے تو یہ جو پچھ پنٹ روپے والے ہیلیکوپٹر والے صاحب ہیں ان سے بھی پوچھا جائے نا کہ انہوں نے جو سشانہ آپ کو یاد ہے پرویز مشرف صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی توسید دے دی تھی آپ نے خود اپنے آپ کو ایسی حال میں نکال دیا کیا فرق رہا دونوں باتوں میں نہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا جو شخص کنوکٹڈ نہیں ہے جس شخص کی خلاف ایویڈنس نہیں ہے کوٹ آف لاؤ نے کنوکٹ نہیں کیا بائی نیم تو نہیں کیا ہم نے کہا سارے وہ لوگ نکلیں گے اس میں فہد صاحب ہوں اتاولہ تارڈ ہو کوئی اور ہو وہ نکلے گا کیونکہ یہ دیکھیں نا ایک وکٹمائزیشن ہے کہ آپ نے ای سی ال کو شداد اکبر کی ذاتی ٹول کے طور پر استعمال کیا ایک بات مجھے آپ جواب دیں امران خان صاحب کی حکومت ہے اور امران صاحب کی حکومت میں بیروکرسی خاور مانکہ صاحب چلا رہے ہیں یہ کیا سائنس ہے یہ مجھے بتا سکتے ہیں ایک افسر چینج ہوا کہ خاور مانکہ کا فون نہیں اٹھایا مجھے یہ سائنس سمجھا دیں مجھے نہیں سمجھاتے اس کا تو پریسیڈنٹ سپریم کوٹ نے سیٹ کر دیا تھا بزار صاحب کو معافی مانگ نہیں پڑی تھی رزوان گونل کیس جو یہ سائنس کیا ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت ہے پنجاب خاور مانکہ چلا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ امریکی سادش تھی کہ خاور مانکہ کو پنجاب میں پوسٹ کیا جائے کہ وہ افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا ہے آپ آئینی طور پر جھکڑے ہوئے ہیں اور بات پولیٹیکل محاضرائی کی طرف بھی جا رہی ہے وکٹمائزیشن کی طرف بھی جا رہی ہے آخری کمنٹ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے میری یہ دعا ہے جو ہوا اس پہ افسوس ہے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے دعای خیر کہہ کے واپسی کی گئی وہ ہم نے تو نہیں کیا نا اب آپ کو غصہ ہے تو آپ کس چیز کا غصہ نکال رہے ہیں پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے کرنا چاہیے عام آدمی کو دبائی چاہیے چینی چاہیے آٹا چاہیے کھانا چاہیے ایس طرح کے معاملات چاہیے وہ حل کریں وہ چھوڑ دیں اب اس محاضرائی کو ختم کریں اس بات کو رفیق طارد صاحب نے اکیلے لیڈ کیا تھا نون لیگ کو اب اکیلے آرفال بھی لیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ پرویز مشرف کے خلاف تھا یہ ایک فرق ہے یہ دیکھیں نا یہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے سٹنگ پریزیڈنٹ اس کی خلاف وہ کر رہا ہے تو یہ افسوسناک ہے میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ کا آفیس بڑا ڈگنیفائیڈ آفیس ہے اس کی ڈگنیٹی منٹین ہونی چاہیے بہت چکے بہت چکے بہت چکے بہت چکے بہت چکے